دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر دھائیہ سیزو تھرپی پہ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھم میں ہونے والے پین کے بارے میں اگر میں بات کروں تو تھم کے اس ایریا میں بہت سے لوگوں کو پین ہوتا ہے اور بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ کیا پین ہے اس کی کیا وضع ہے یا ہم اسے گھر پہ ہی کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں بہت سے لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں اور اس کو بہت چھوٹی سی دکھت بھی مانتے ہیں لیکن پریشان بھی بہت رہتے ہیں اور اس کو ٹھیک بھی نہیں کر پاتے تو آج اسی ٹوپک پہ بات ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیکیوکیشن آپ تلکیوڑ پہنچیں تو دوستو آج کا جو ٹوپک ہے وہ ٹرگر تھم کے بارے میں ہے ٹرگر تھم کی اگر میں بات کروں تو یہ جو تھم ہے یہ جیسے اس میں کبھی دکت ہوتی ہے تو یہ جب ایسے بینڈ ہوئے گا تو جب یہ بینڈ ہوئے گا تو یہاں ایک دم جھٹکا لگے گا تو بینڈ ہوئے گا اور اگر ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہ ایک دم اسے جھٹکا لگ کے سیدھا ہوئے گا کیونکہ یہ ایک ٹرگر کی طرح ہی یہ ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے اس کو کھولنے اور بند کرنے میں تو اسی لیے اس کو ٹرگر تھم بولتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ دکت کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے تو دوستو ہوتا کیا ہے ہمارے ہاتھ کے اندر پورے ہاتھ کو مومنٹ میں لانے کے لیے ہمارے ہاتھ کے اندر ٹینڈنس ہوتے ہیں جسے ہم رسیاں بولتے ہیں دیسی بھاشا کی میں در بات کروں ہم رسیاں بولتے ہیں وہ ٹینڈن ہوتے ہیں جو ٹینڈن یہ مومنٹ کرواتے ہیں اور ٹینڈن کے اوپر ایک ٹینڈنس شیت ہوتی ہے جو اس کو کور کر کے رکھتی ہے اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ایک جو وائر ہوتی ہے جو ہم گھر میں use کرتے ہیں اس وائر کے اوپر ایک پلاسٹک کا ایک کور ہوتا ہے وہ کور ہے جو وہ ٹینڈنس شیت ہے اور جو اس کور کے اندر جو وائر ہوتی ہے وہ وائر ہے وہ ٹینڈن ہے تو ہوتا کیا ہے دوستو کہ کئی بار over work کی وجہ سے یا پھر کچھ ایسے ورک کی وجہ سے کہ جو شریر اس کے لئے تیار نہیں ہے یا bed coaster میں ہو گیا یا کچھ ایکسٹرا ہو گیا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ٹینڈن کے اندر جو شیت ہے وہ شیت میں سویلنگ ہو جاتی ہے ٹینڈن کے اندر اور سویلنگ ہونے کی وجہ سے جو ایریا سویلنگ آگے جس ایریا میں جو ایریا تھوڑا سوژش میں آ گیا ہے تو جب وہ شیت میں سے موو کرے گا تو وہ سموت موو نہیں کرے گا یہ تو آپ سنجھتے ہیں کیونکہ اگر سارا سویلنگ نہیں ہے سارے ٹینڈن کے اندر وہ سارا ٹینڈن ٹھک تھاک ہے بلکل تو وہ بلکل آسانی سے موو کر جائے گا اگر اس کے اندر سویلنگ ہے کہیں پہ تو وہ آسانی سے موو نہیں کرے گا کیونکہ جہاں سویلنگ ہے یا انفلامیشن ہے تو وہاں سے وہ تھوڑا سا مشکل موو کرے گا جس کی وجہ سے وہ ایک دم جھٹکا لگتا ہے ٹرگر تھم بولتے ہیں ہم جس بیماری کو تو یہ بیماری ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلی بات تو کہ وہ انفلامیشن اس انفلامیشن کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس سویلنگ کو ختم کرنا پڑے گا جس سے یہ اٹھا ٹھیک کام بھی کرنے لگ جائے اور جو دکت ہے وہ دکت بھی ختم ہو جائے تو اس کے لیے دو تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے گھر پہ کرنی ہے سب سے پہلے کہ اس میں جو تھم میں پین ہے یا آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ پین کہاں ہے جیسے یہاں پین ہے تو آپ نے اس کو ایسے پریس کر کے رکھنا ہے پین ایڈیا کو ٹین سیکنڈ کے لیے وان ٹو تھری فور فائز ایک سیون ایٹ نائن اور ٹین ٹین کاؤنٹ کے بعد چھوڑ دینا ہے پھر اس کو ایسے پریس کر کے رکھنا ہے ٹین کاؤنٹ کرنا ہے چھوڑ دینا ہے اس کی آپ پندرہ سے بھی سترے پیٹیشن کریں گے اور دن میں دو ٹائم کر لیں گے تین ٹائم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کام آپ نے اور کرنا ہے کہ ایک کوئی جیل جیسے ہمارے گھر پہ ڈکھلو جیل ہوتی ہیں اس جیل کو لے لینا ہے اس جیل کو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اور اس کو دھیرے دھیرے جیل لگانے کے بعد اس کو پریس کرنا ہے دھیرے دھیرے اس کو ہم ایسے پریس کریں گے اور دو سے تین منٹ چیار منٹ تک ایسے کریں گے اور دن میں دو ٹائم ہم اس کو کریں گے جس سے وہ سویلنگ ہے وہ انکلامیشن ہے وہ کم ہو جائے اور جو ٹینس نے کام کرنا ہے وہ اپنا پروپر کام کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ ایک اور کام کرنا ہم نے ایک برتن لے لینا ہے ایک برتن کے اندر ہم گرم پانی ڈالیں گے جتنا شریعت سین کر سکتا ہے اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھیں گے گرم پانی کے اندر اور اس میں مٹھی بند کرنا مٹھی کھولنا اگھا باہر رکھنا اگھا اٹھا اندر کرنا یہ ایکٹیویٹی کریں گے ہم اور یہ ایکٹیویٹی بھی ہم دن میں دو سے تین بار کریں گے اور یہ پانچ سے سات منٹ دس منٹ کر سکتے ہم دن میں دو تین ٹائم گریں گے گرم پانی میں کر کے اور یہ ایکسرسائز بھی ہم کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہیں کچھ ایسی ایکسرسائز جو ٹرگر تھم ہے تو اس کے لیے یہ بہت بینیفیشل رہیں گے اور اس سے گھر بیٹے آپ کافی اچھا ریلیف پاسکتے ہیں آپ کے لیے بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکال